اچھا جی اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے پروگرام میں ہونے ہاں سٹوڈنٹس آتے ہیں ہم آپ کی سب سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ ہم ہی آپ کی ان سے ملاقات کراتے ہیں پھر بعد میں آپ انہیں دیگر چانلز پر دیکھتے ہیں تو بھئی ہم اس لیے ایسا کرتے ہیں تاکہ جو ہمارے یہ سٹوڈنٹس ہیں یہ برائٹ سٹارز ہیں ان کو آپ لوگ کے سامنے لانا بڑا ضروری ہے تاکہ جو پیرنٹس یہ سوچتے ہیں کہ جی بچوں نے اس فیلڈ میں جا کے کیا کرنا ہے یا پڑھتے نہیں ہیں تو ان سے ان کو ٹپس بھی مل جاتی ہیں اور پھر بچے پڑھنا بھی شروع کر دیتے ہیں انہیں دیکھ کے لگتا ہے وہ سوچتے ہوں گے کہ شاید کل کو ہم بھی نیا دن میں جائیں تو اس کے ہم کہتے ہیں کہ یہ بچے آج ہیں ہمارے پاس پری انجنئرنگ کے بعد پری ماریکل کے نتائج بھی جو لڑکے ہیں وہ بازی لیتے ہیں ہمیں نظر آ رہے ہیں پہلی پوزیشن محمد افان نے چرانوے آشاریہ پچپن فیصد نمبر لے کر حاصل کی آئیشہ جلیل نے چرانوے آشاریہ صفر آٹھ فیصد مارکس لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی اچھا جی اب ظاہری سی بات ہے کہ ہمیں ظاہری سی بات ہے جب آپ پری میڈیکل کی بات کرتے ہیں یہ زیادہ مشکل لگتا ہے مجھے اس لئے کیونکہ میں نے اپنی بہن کو دیکھا ہے کتنی پڑھائی ہوتی ہے اس کے اندر سر کھپائی ہوتی ہے کہ شاید جو بچے نارمل ہوتے ہوں گے یعنی جو کم پڑھنے بات ہوتے ہوں گے وہ کہتے ہوں کہ ہم نے یہ سبجک میں چوز کرنا پڑھائی کوئی بھی کھپائی اس وقت ہوتی ہے سر کی جس وقت آپ اپنی مرضی کا سبجک نہیں لیتے اگر کسی کو اس کی پسند کی فیلڈ ملی ہے تو ہمارے ساتھ افان اور آئیشہ دونوں موجود ہیں اسلام علیکم افان اسلام علیکم آئیشہ سب سے پہلے تو آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو آپ نے پہلی پونیشن آسل کی لیکن جیسے کہتا ہے لیڈیز فرس تو میں آئیشہ سے آلاز کرنا چاہوں گا آئیشہ بہت بہت مبارک ہو آپ کے والد ہے ان کو پری میڈیکل جیسے مہت نے کہا لیکن پھر بھی مجھے بتائیں کہ سکوپ آپ کا پہلے سے یہ ہی سیٹ تھا پری میڈیکل لینا تھا یا پھر آپ نے وہ والے پریشور میں لیا کہ ہماری سسائیٹیل پریشور جو ہوتا ہے درچال ہم لوگ ساتھ بہن بھائیاں میری دو بہنیں جو ہیں وہ آلریڈی دوکٹر ہیں میری تیسی بہن ماشاءاللہ سے داؤ کے اندر تھرڈ یہ اس کا چل رہا ہے تو it was my dad's dream کہ میری چاروں میٹیا جو ہیں وہ دوکٹر بنے ہیں and i am that last pillar of that entire series تو اس ورے ایسے جو ہے ایک میرے والدین کا بھی خواب تھا اوپر سے i was not an arts and crafts person شروع سے i liked maths but since کیونکہ اببہ کا بھی خواب تھا تو اس ورے ایسے میری جو پاتھ سٹ ہوا وہ اسی ترہا سے سٹ ہوا کہ میرا جو مائنشت تھا وہ اسی ترہا سے چلا اور شروع سے والدین نے مہنت کی تو اس کے بعد جب results آیا تو obviously کہ یہ تو ایک بہتی بڑی achievement ہے تو بس اللہ تعالی کا شکر ہے اچھا افان آپ مجھے بتائیں کہ ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ لڑکیاں جو ہیں وہ زیادہ ہمیں آگے نظر آتی ہیں تو کیا سوچا تھا کہ اس دفعہ بس کسی لڑکی کو آگے نہیں آ دینا میرا ہی نام پہلی position پہ ہونا چاہی ہے نہیں ایسا مطلب میں نے سوچا تو نہیں تھا لیکن ایک تھا کہ parents کی expectations تھیں شروع سے اچھا پڑتا تھا اور میرے بھائی کی میرے inspiration تھی مطلب وہ بہت اچھا پڑتا تھا پورے خاندان میں جیسے وہ ideal تھا تو وہ نہیں کر پایا تھا وہ بہت close تھا بھائی باز 13th position اس نے تھی لی تھی لیکن بس تھا میرا کہ اب یہ ہو سکتا ہے مطلب کہ ہم لوگوں کو مطلب جیسے ایک بناوا ہوتا ہے نا کہ سیٹس وغیرہ بیکھتی ہیں تو یہ سب تھا پتا تھا لیکن مطلب ایک تھا کہ نہیں ایسا ہو سکتا ہے تو اب کرنا تھا تو بس ڈریم تھا کیا آپ کا شروع سے تھا کہ آپ نے میڈیکل پڑھنا یا کوئی اور کسی اور طرف جانے کا تھا گھر والوں کی وجہ سے یا دوستوں کی وجہ سے یا بھائی کی وجہ سے آپ نے کہا اچھا میں بھی میڈیکل پڑھوں نہیں نہیں میرا شروع سے تھا پادر کو تھا ڈریم کے میں ایم بی بیس ڈاکٹر بنوں باقی میرے دونوں بھائی بڑے جو ہیں وہ دونوں سوففیر انجینئر ہیں اینڈی سے سوففیر انجینئر ہیں یہ کر رہے ہیں بھی اور یہ گراجویٹ ہو چکے ہیں تو ان کا تھا کہ بس یہ ہم دونوں تو انجینئر بن گا کیونکہ بڑے تھے اور جلدی ارنڈ کرنا ہوتا ہے بڑوں کو تو تو بس صحیح تھا کہ اب اس کو تو ہم نے بنانا ہے ڈاکٹر اچھا افان پری مرد میں ویسے کونسا فیوریٹ آپ کا سبجیکٹ ہے کیونکہ ہم اپنے ہوم گراؤنڈ کو ہی فیوریٹ کرتے ہیں تو ہم بیولوجی بلکل اچھا فیوریٹ کنسا فیوریٹ آپ کا شاینا چاہے تھے میرا فیوریٹ ہے وہ شروع سے فیزیکس سیرا کیونکہ کہ اوکہ بیولوجی is my main subject i should focus on that more but physics is something کہ جس کے اندر I could use the concepts and all تو میرا پاٹیکار intrust رسمنٹ کیونکہ نے یہ مجھے یاد آ گیا میری ٹائم پہ پریکٹیکل آیا تھا it was دیجسے سیسٹم تو خودتے کہ پتہ نہیں بہنی چلا چلا میں نے چھوٹ دیا ہمیں گی میڈیکل پڑھنا مجھ سے ہی ملا گیا میں یہ بتا رہا ہوں کہ دائجیسی سسٹم کو کرتے کرتے میں نے اپنا ہارٹ کار دیا تھا ہے پس فلوٹنگ لیکن کچھ نہیں ہوتا ہے جلتا ہے تمہیں آئے وہاں نہیں گئے تو فیصل یہاں آگے اگر وہاں چل جاتے تو یہاں کیسے میں ملتے ہیں اچھا حشاء مجھے یہ بتائیں کہ امید تھی پوزیشن آ جائے گی دراصل میری فرس ایر کے اندر فرس پوزیشن تھی ماشاءاللہ تو اس ورائے سے مجھے کیونکہ فیڈرل بورڈ سے شفٹت تھی تو دی سن بورڈ تو میرا ایک وائنڈ سیٹ وہی جیسے فان نے بھی بتایا کہ لوگ بولتے تھے کہ پوزیشن نہیں آ سکتی اور یہ لوگ مطلب اپنی مرزی کے بچوں کو ڈالتے ہیں اور یہ کرتے ہیں تو میرا دل میں یہ ڈر تھا کہ میری پتنی ریزلٹ میرا اچھا آئے گا یا مطلب مجھے ایٹیز میں بھی دے دیں گے تو بڑی بات ہے لوگ یہی بولتے تھے کہ ایٹیز میں آ جائے تو تم شکر کر لے تو پھر جب اچانا اسے پتہ لگا کہ میری فرس پوزیشن ان در سندھ بورڈ بنی آفر کنورٹنگ فرم فیڈرل تو یہ بہت میرے ٹیچرز کو بھی بہت خوشی بھی پھر انہوں نے ایک مجھے موٹیویٹ کیا خاص طور پر میرے سکول کے پرنسپل سر ارشد مہیددین ہے میرے کوچنگ کے پرنسپل سر علی مختر ہیں انہوں نے مجھے بڑا اس چیز میں موٹیویٹ کیا انہوں نے مجھے گائیڈنس دی کہ نہیں اب اس چیز کو آپ نے منٹین کرنا ہے اور انشاءاللہ اپنا نام بورڈ کے اندر لگا کے آنا ہے یہ سب سے امپورڈنٹ بات دونوں نے آئیشہ نیافان نے دونوں یہ بات کی کہ ہمیں یہ بتایا جاتا تھا ہمیں ایسا کہا جاتا تھا اور آپ بھی جو بچے جو انٹرمیریٹ میں ہیں جو آنے والے ہیں ان کو بھی یہ بتایا جاتا ہوگا کہ دیکھو ایسا ہو جاتا ہے سپلی کھل جاتی ہے کوئی اور لے جاتا ہے ایسا ہو جاتا ہے انٹل ان انلیس آپ خود وہ چیز ایکسپیرنس نہ کر لیں پہلی بات تو کسی کو مشورہ نہ دیں دوسری چیز آپ کا کام محنت کرنا ہے اللہ کا کام دینا ہے آپ محنت کریں آپ کی چیز کبھی رائے گا نہیں جائے گی اوکی ناؤ اب ما شاءاللہ سے کیا فردر پلانز ہیں کیسے کیری آؤٹ کرنا ہے ایسا سکسس کو آپ نے کیا کرنا ہے بس جو شروع سے سوچا تھا کہ ڈاؤ تو ڈریم اینورسٹی تھی اور ایم بی بیس بھی کرنا تھا تو وہ ہو گیا اب آگے کی دعاوں کا بھی سوچنا ہے کہ لمی ایسا کیا مانگنا ہے کیونکہ اب تک جو مانگتے آئے تھے وہ تو اس نے دے دیا آپ نے اسپیسیفی آئی کس چیز میں کرنا ہے کوئی یہ میرے ابو کا ہی ڈریم ہے کہ میں ایک اچھا کارڈیولوجز بلوں کیونکہ انہوں نے خود بھی اس کیا تھا آرٹ سے ریلیٹڈ ڈیزیز تو ان کا خیہ کے نے میں میرے جو ہے دعاوں کے اندر ہی تھا شروع سے خواب وہ تو پورا ہو جائے گا انشاءاللہ میریٹلیس جب لگے گی باقی اس کے علاوہ میرا شروع سے مطلب ایک مینڈسیٹ تھا پیڈی ایٹرک سرجری کا سن سے ایم ویری مچ جب آپ پر ایٹرک سرجری کی طرف جب کیا ایم ویری مچ پیڈی ایٹرک سرجری کی طرف جانگی تو پیڈی ایسیان آپ پر ایسیان اچھا موچے بات بتائیں کہ ہم جب سوچتے ہیں کہ جی میڈیکل کے ستونٹ تو ایک چیز بہت پڑتے ہوں گے ہر وقت پڑتے رہتے ہوں گے نہ کھانا کھاتے ہیں نہ کھانا کھاتے ہیں مجھے سے پڑھتے رہتے ہیں کیا واقعی ایسا ہے نہیں کھانا 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 ہے در ایسل دیکھیں میں ٹوٹلی اسیس پر بلیو ہی نہیں کرتی کہ ہر وقت آپ پڑھیں گے تو آپ کی پوزیشن آئے گی میں اس کا پروف ہوں کہ میری بہن نے مجھے امکات سے پہلے بولا تھا کہ اگر تم اس طرح سے ہی پڑھتی رہینا تمہارا امکات پاس بھی نہیں ہوگا لیٹرلی لیکن ایم سمون وو بلیوز ان اکٹیو لرنگ کہ جب کلاس میں سارے بچے سوے ہوتے ہیں تو اس ٹیم پہ my mind captures that what is being taught تو میرے دماغ میں اگر مجھ سے کبھی کبار تو I used to be really much impressed by my own self کہ like میری دوست پوچھتی تو مجھے یاد آتا کہ اس وقت سر نے یہ بات کی دی تو my mind is kind of particularly designed that way کہ مجھے جو ہے وہ چیز اس ٹیم پہ وہ click کرتی ہے کہ this was taught in that class by that teacher تو I never did that 24 گھنٹے والی لرنگ I can never do that I can not do that تو I used to open کبھی کبھی تو ایسا ہوا میں نے پورے پورے چپٹرز دو چار چپٹرز میں نے ایک دن پہلے گیا گیا اچھا یہ ساری چیز ڈیپینڈ کرتی ہے ایک تو اگین ویوالی ایک میت بھی ہے کہ آپ نے بس اندر کتابوں میں گسے رہنا ہے books never make you learn a lot it's the whole experience which makes you learn a lot اچھا بہت سارے ہم نے دیکھے position holders وہ ان کا ایک ڈریم ہوتا ہے کہ وہ اپنے تمام طرح ایمی بی ایس بھی کریں اور اپنے سپیسیفیکیشن بھی کریں کہ آپ براؤڈ بھی جائیں گے وہاں بھی کوئی ہے آپ کا پلان ایسا I'm sorry میں بہت آگے کی آپ کو شاید پانچھے سال آگے کی but still انسان کا ایک ویجن ہوتا ہے نا کہ وہ آسمان کو ویجن کرے تو تاروں تک پہنچتا ہے جی مطلب میں نے یہی دیکھا ہے عمومن جو ہوتے ہیں ڈاکٹر کو تھرڈ ڈیر سے ہی ایمی بیس سے یو ایس ایمیلی اور دوسرے پلائب بغیرہ کے ایکزام کی پرپریشن کرنا شروع کر دیتے ہیں تو عمومن یہی ہوتا ہے کہ سب کرتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح سے لائسنس مل جائے باہر کا اور وہیں سے ایف سی پیس بغیرہ بھی کریں تو ارادہ ہے اور کوشش بھی کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ارادے میں کامیاب دے رہے ہیں اور جو آپ لوگ کی خواہشات ہیں اور آگے جو آپ لوگ بھی اگزام دیں گے آپ کی پڑھائی اس میں اسی طرح آپ کو کامیابیاں ملتی رہے ہیں بہت شکریہ ہمارسہ موجود ہے افان آپ کا بہت شکریہ ہمارسہ موجود ہے اچھا جی ابھی لینی ہے ہمیں فیصل ایک بریک یپ